اعتصاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ مزدور تھے اور ان کے ہاتھ میں چھانے پڑ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کو بوس آ دیا تو محنت مزدوری کرنا اسلام سکلاتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم حرام طریقے سے کمالو کہیں پیسہ لگا تو سوت کے طریقے سے آتا رہے میرے بھائیوں بزرگوں کو دوستو یہ امت اتنی سے ہو گئی ہے چند میرے بھائیوں کیا امت کا حال ہے کہ امم صاحب نے قرآن کریم کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے امت کو سمجھائے کہ مسلمانوں سوت نہیں لینا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سوت لیتے ہو تو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ الحمدللہ الحمدللہ نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہی و نتبکر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا موظل له و من يظلله فلا هادي له و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و نشہد ان سجدنا و سندنا و حبیبنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا محترم سامعین اللہ جل جلالہو عما نوالہو کا بے انتہا کرم ہے فضل ہے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے لئے ایک ذابطہ نظام یعنی قرآن مجید ہمارے پاس بھیجا ہے اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے ہماری زندگی کس طرح بہتر سے بہترین اور معرفتِ الہی اور رضاِ الہی اور اسی طریقے سے منشاہِ خداوندیک پر چلے اس پر اللہ نے رسولوں کو اور اسی طرح کتابوں کو قرآن مجید کو اخیر میں بھیجا ہے ایک انسان اگر زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لئے مکمل اگر نظام اور ذابطہ ہے تو وہ دنیا کی صرف واحد کتاب قرآن مجید کے اندر ہے میرے بھائیوں بزرگوں کو دوستوں اس سے قبل میں نے کئی مرتبہ فضلات کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ دینِ اسلام کا مقصد اور دینِ اسلام کا حاصل حصول جو ہے وہ ہے اللہ کے حکم کا اتباع کرنا اگر ہر چیز میں اللہ کے حکم کا اتباع ہے منشاہِ خداوندی پر وہ کام ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے کسی بھی کام میں رضاِ الہی کے ساتھ طریقہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر وہ کام خیر ہے بھلائی ہے بہتر ہے بہترین ہے اور دینِ اسلام کا وہ کام ہے اور دینِ اسلام کا یہی طریقہ ہے اور اگر کسی بھی کام میں چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو بہترین ہو ظاہری طور پر خوبصورت ہو فائدہ بھی پہنچتا ہو لیکن وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر اور ان سے ہٹ کر ہے تو وہ خیر کا کام بھی خیر نہیں رہتا ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کے کاموں میں ان کے راستوں میں خیر ہی خیر ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو تو اسی متعلق سے میں نے ایک آیتِ کریمہ پڑھی ہے اس کی چند تفسیر حالتِ حضرہ کے مطابق چند منٹوں میں رکھنے کی کوشش کروں گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایجوہ الناس اے لوگو کلوک تم کھاؤ جو زمین میں ہے حلالاً طیباً حلال اور طیب رزق کھاؤ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو ساری چیزیں بھیجی ہیں ان میں چند چیزوں کو حلال کر کر بھیجا ہے اور چند چیزوں کو حرام اللہ نے کر کر بھیجا ہے اور دونوں چیزوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں اعلان فرمایا اے لوگو اگر تم کو کھانا ہے تو اللہ کے دیئے ہوئے تمام رزقوں میں سے تمہیں حلالاً طیباً کھانا ہے یعنی حلال رزق اور طیب رزق کھانا ہے حلال رزق جو ہے کسے کہتے ہیں حلال رزق اسے کہتے ہیں جو اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مباہر جائز قرار دیا ہے اسے ہم حلال رزق کہتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں کو دوستوں اس سے پتا چلتا ہے جب انسان حلال رزق کھانے کے اللہ حکم دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کمانے کی ہمیں اجازت دیتا ہے وہ فقط و فقط صرف حلال رزق کمانے کی اجازت دیتا ہے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حلال رزق کے بارے میں حدیث میں ترغیبیں فرمائی ہیں صحبہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے پر بشارت خوشکبریاں سنائی ہیں اور حرام کمانے کی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک صحبی رسول تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ان کا نام سعاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنوید ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو دیکھتے ہیں ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیسے ہو گیا ہے اتنا ٹام کیسے ہو گیا ہے زائر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے قصب حلال کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کماتا ہے تو اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کا ورک ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں سختی بنا جاتا ہے اس کے اس مسئل میں ٹان اور سختی بنا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساتھ تمہارے ہاتھ کیسے سخت ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی کو حضرت ساتھ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بی بی اور بچوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے کماتا ہوں لکڑیوں کو کارتا ہوں دگر قصب حلال کرتا ہوں محنت و مزدوری کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام موجود تھے چنانچہ حضرت ساتھ کے ہاتھ کو اس طرح پکڑتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر بوسا دیتے ہیں میرے بھائیو اگر ہم حلال کماتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کہا یہ ہاتھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے میرے بھائیو اگر ہمیں حلال کمانا ہے حلال کمانا ہے حلال کمانا ہے اگر ہم حلال کماتے ہیں رسول کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم حلال کماتے ہو اس کے وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں چھلیا پڑتے ہیں سخت ہو جاتا ہے بندی پڑتی ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ہاتھ کو قیامت کے دن اور جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے میرے بھائیو ہمارا حال کیا ہے ہم کمانے میں لگے ہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں لیکن دین اسلام کے اندر کمانے کی اجازت ہے اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کو کماؤں اگر تم حلال طریقے سے کماتے ہو تو یہ دین ہے میرے بھائیو دنیا کمانا بری بات نہیں ہے دنیا کو کمانا چاہئے دنیا میں آلہ دنیا میں آلہ عہدے پر پہنچنا چاہئے دنیا میں بہترین کام کرنا چاہئے لیکن طریقہ حلال ہونا چاہئے رسول کائنات محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم حلال کماؤں حلال رزق کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرو آج ہم نے اتنے کھو گئے ہیں کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کو بھور گئے ہیں میرے بھائیو اگر حرام کمائی کے ذریعے سے اپنے بچوں کی ہم پرورش کرتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے اگر تم زود کے ذریعے سے حرام کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو وہ بچہ تمہارا وفادار نہیں بن سکے گا آج ہماری شکایت ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہے بڑے ہو کر بیبیوں کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے اس کی الگ چال اڈھال ہو جاتی ہے باپ ماں اپنے بڑا پر میں رو نہ روتے ہیں کبھی آپ اپنے گریبان میں سوچے ہیں ہم نے بچے کی پرورش چکی ہے کیا حلال رزق کے ذریعے سے کیا ہے اگر حلال رزق کے ذریعے سے کیا ہے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے وہ بچہ ہرگز نافرمان نہیں ہو سکتا ہے ہم نے حلال رزق بجائے اپنے بچوں کی پرورشیں حرام رزق کے ذریعے سے کرتے ہیں میرے بھائیو اگر حرام رزق کے ذریعے سے ہمارے جسم میں خون بنتا ہے تو ہماری دعائیں کو بول نہیں ہو سکتی ہے آج ہم آتے ہیں دعائیں کرتی ہیں لیکن ہماری دعائیں اللہ رکھ فرما دیتا ہے وجہ معلوم کرو پتا چلتا ہے کہ ہماری غزائیں ہماری خون ہمارا جسم جو پرورش پا رہا ہے بند رہا ہے بند رہا ہے وہ حرام رزق سے ہو رہا ہے میرے بھائیو اسلام نے تجارت کا واقعہ بتلایا ہے اسلام نے تجارت کا ڈھنگ بتلایا ہے جہاں اسلام دین اسلام نے عبادات کو بتلایا ہے نماز کو بتلایا روزے کو بتلایا حج کو بتایا اسی طریقے نکاح و بیاء کو بتلایا ہے کہ اسلام نے بے شرعہ کی جو شرائط رکھی ہے ایک کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے جس کو مداریس کے نصاب سلوکس میں پڑھایا جاتا ہے جس کو ہدایہ کہا جاتا ہے اگر اس کو عالم دین ہر عالم دین پڑھتا ہے بڑے بڑے ہر مداریس میں اس کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں وہ کتنی موٹی کتاب تقریباً تیرہ سو صفات تیرہ سو پیس پر مشتمیل ہے چار اڈیشن پر ہے اس کے صرف ایک اڈیشن میں نماز کو روزے کو حج کو زکاة کو بیان کیا گیا ہے اس کے باقی تین اڈیشن میں اللہ نے نکاح کو بیان کیا گیا صاحب کتاب نے نکاح کو بیان کیا ہے معاملات کو بیان کیا ہے معاشرات کو بیان کیا ہے اور جو ہے بیو شرعہ بیجنس کو بیان کیا ہے دین اسلام جہاں تو ہم ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے جہاں ہمیں عبادت میں رہنمائی کرتا ہے نماز میں رہنمائی کرتا ہے اخلاق میں رہنمائی کرتا ہے کردار میں رہنمائی کرتا ہے تو دین اسلام ہمیں تجارت کے فوائد بھی بتلاتا ہے اس کے اصول کو بتلاتا ہے اس کے ذوابت کو بتلاتا ہے کونسا بیجنس ہمارے لئے صحیح ہے کونسا بیجنس ہمارے لئے ناجائز ہے کونسا پیسہ ہمارے لئے حلال ہے کون سا پیسہ ہمارے لئے حرام ہے ہم اس کو جانے بگر اس کو مانے بگر تجارت کرتے ہیں نقصان اے ہوتا ہے کہ حرام کمائی ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں میرے بھائیو ہمیں حلال رزق کمانا چاہئے اور حلال رزق کے ذریعے سے بچوں کی پرورش کرنی چاہئے ہم حرام کماتے ہیں اور اس میں جو فکر پیدا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پیسہ جو ہے حلال ہے یا حرام ہے ہمیں اتنا تمیز نہیں اللہ کر بھی پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ طلب العلم فریضت علیہ کل مسلم و مسلمہ اس حدیث کی تشریح میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہر انسان ہر مومن کے لئے دین اسلام کا جو فریضہ علم ہے وہ اتنا سکنا فرض ہے جس کے ذریعے سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکت یہ فرض ہے یہ ہمیں سکنا پڑے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کون سب اجنس صحیح ہے یہ غلط ہے وہ اس کو دو گناہ ملے گا نمبر ایک وہ جو حرام پیسے کے عامدانی ہے نمبر دو دین اسلام کے فرض ہے علم کو نہ سکنے کی گناہ ملے گا ہر جگہ الحمدللہ علمائی کرام ہے ہر علاقے میں مدارس کی بوچھار ہے بڑے پڑے علمائی کرام ہمارے صحبہ اور زلہ میں پڑ ہوئے ہیں کبھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ اللہ کے بندے ہم نے کون سا بیجنس کرنا ہے کون سا بیجنس نہیں کرنا کون سا پیسہ کمانا ہے کون سا پیسہ نہیں کمانا ہے لیکن ہم جو یہ نیت کر لیتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے چاہیے کسی بھی طریقے سے ہونا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی فقہِ حلفی کے مطابق اور دگر فقہ کے اعتباس سے زندگی گزارنی ہوگی اور ان تمام کا مجموعہ کو اگر حلال کمائی سے جڑا جائے تو سب کا ایک گھاٹ میں اگر آجاتے کہ حلال کمانے کے سب یہ ہدایت و مسائل بیان کرتے ہیں اگر کوئی انسان کروڑ روپے خج کرتا ہے کوئی انسان لاکھوں روپے مدارش مساجد کو دیتا ہے بھلا بتلاؤ اگر وہ سود کے کمائی سے دیتا ہے اگر وہ حرام کمائی سے دیتا ہے کہ اللہ کے وہاں وہ قبول ہوگا ہرگیس نہیں ہو سکتا اگر آپ کا ایک روپے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اگر آپ ایک کلو آٹا یا گی ہوں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اگر آپ فقط تھوڑی سے چیز اللہ اس کے رسول کے اور غریبوں کے مستحقوں کے حق میں دیتے ہیں تو اس کا عجر ہوگا کہ اگر آپ نے حلال طریقے سے کمائے کر اللہ کے راستے میں دیا ہے اگر آپ حرام کمائے کر لاکھوں کرڑوں پر کھچ کر دیتے ہیں تو اس کا دین اسلام میں کوئی عجر و سواب کی امید نہ رکھیں میرے بھائیو حلال کمائی کے ذریعے سے جو ہے ہمیں دینا ہے حلال کمانا ہے حلال کیسے کمائے جائے گا ہمارا کمپنی والوں کے ساتھ اگریمیٹ ہوتا ہے کہ فولہ اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہوگی تو اس کے عوض میں آپ کو اتنے روپے تنخوا دیا جائے گا ہم اپنے گیرے بان میں جھانگے کہ ہم اگریمیٹ پر سگنچر کرنے کے بعد ہمرا معاہدہ ہو جاتا ہے کمپنی والوں کے ساتھ ہمیں اتنے سے اتنے وقت تک ڈیوٹی کرنا ہوگا اور اتنے اس کے معاوضہ ملنا ہوگا اگر اس میں ہم کمی کرتے ہیں ڈیوٹی کے کچھ گھنٹوں کو ہم گھر میں گزار دیتے ہیں تو ہمارا یہ کچھ گھنٹے کا پیسہ حلال نہیں ہو سکتا ہے پھر اس پیسے کو لاتے ہیں بڑے آرام سے پھر اس کو خج کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہم سے وفاداری کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی ہم نے طریقہ غلط سمجھا ہے ہم جب طریقہ غلط لے کر آئے ہیں پیسہ کمانے کا میرے بھائیوں پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف تھا اب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام ٹوپ ٹن صحابہ اکرام میں شامل ہے جس کو عشرائے مبشرہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دس صحابہ اکرام کا نام بیان فرمایا کہ دس صحابہ کو دیکھ لو جن کو میں دنیا میں جنت کی خوش خبری دے کر جاتا ہوں دس صحابہ ہیں جن کو عشرائے مبشرہ ٹوپ ٹن صحابہ کہا جاتا ہے ان میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار صحابی تھے ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام اور مسلمان میں آنے کے باج علماء فقیر اور جو ہے فقیروں کے لباس اپنے صحابہ اکرام کے زندگی کو دیکھو صحابہ اکرام جو غریب صحابہ تھے تو صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غریب عبد الرحمن بن عوف عب جیسے کبار صحابہ اکرام مالدار صحابہ اکرام بھی موجود تھے تو دنیا کا معنی حرام نہیں ہے دنیا کے پیسے آمدانی ہو سکتی ہے لیکن طریقہ وہ ہونا جدو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجموعین کے طریقے پر ہونا چاہے عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار صحابی تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بھی جاتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک صحابی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہنا وہ صحابی مدینہ کے تھے جس کو ہم انساری صحابی کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ آپ مکہ سے اللہ اس کے رسول کے حکم سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو آپ وہ مکہ میں تو بہت مالدار تھے اور آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو میں کچھ پیسے دیتا ہوں اپنی میرے پاس دو بیبیاں ہیں ایک بیبی کو طلاق دیتا ہوں پھر اس کے عدد کے بعد آپ نکاح کر لینا بہت سارا آفر دیتے ہیں چنانچہ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرے بھائی آپ مجھے مدینہ کے بازار کا رخ بتائیں بازار کدھر ہے چنانچہ بازار کی رہبری کرتے ہیں صحابہ اکھراب وہ جاتے ہیں پنیر خریدتے ہیں پرین خرین سے بجنش شروع کرتے ہیں اور اتنے مالدار صحابی ہو جاتے ہیں کہ ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کئی دنوں تک ان کے پیسے کچھ شمار و گینا گیا اتنے بڑے صحابہ اکرام تھے میرے بھائیوں تجارت کرنا زراعت کرنا محنت کرنا اے سارے کو سارا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کر آئے حضرت شعب علیہ السلام کے دیار میں پہنچتے ہیں تو شعب علیہ السلام کی دو بیٹیاں پانی لانے کے لئے کوئے کے پاس گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا کسی عوض کے ان کا پانی نکال کر دیا وہ اپنے اببہ سے آ کر کہتی ہیں حضرت شعب علیہ السلام سے اب جان ہم نے ایک مرد کو دیکھا ہے بڑا نوجوان ہے اچھا انسان ہے محنت و مشقت کرنے والا ہے وہ ہم سے ہمیں پانی نکال کر دیا ہے حضرت شعب علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹیوں کو بیجا کہ اس نوجوان کو بلا وہ کون تھا جو تمہارے مدد کیا ہے جنانچہ موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو بلاتے ہیں تو اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی ایک بیٹی کہتی ہے اببہ جان اس کو ہمارے یہاں نوکر رکھ لینا ہمارے یہاں کام کرنے والا رکھ لینا جنانچہ حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میری کسی ایک بیٹی سے نکاح کر لو اس کے بدلے میں آہار سال بکری چرانا یہ مہر تھا کام تھا یہ تجارت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ آٹھ سال بکری چلانا اور اگر آپ دس سال چلا دیتے تو آپ کی طرف سے نفل ہو جائے گا جنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نکاح کیے حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی سے کیے اس کے بدلے میں دس سال حضرت شعب علیہ السلام کی بکریات چلائیں یہ تجارتیں ہیں اسلام نے سکھلایا ہے میرے بھائیوں بزرگوں کو دوستو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لئے عرب سے نکل کر ملک شام کے طرف گئے تو اسلام تجارت کے ہدایت دیتا ہے لیکن اسلام طریقہ اسلام جو مطابق دیتا ہے غیروں کے مطابق نہیں اسلام قرآن و حدیث کے مطابق تجارت بجنس کرنے کی اجازت دیتا ہے غیروں کے مطابق نہیں اسلام جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق اور دوسروں کے خیار اللہ اس کے رسول کے حقوق کے ساتھ ہمیں اجازت دیتا ہے تجارت کرنے کی اور اسی طریقہ سے اگر تجارت نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں مزدوری کرنی چاہیے ایک واقعہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سنایا حضرت عصاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ مزدور تھے اور ان کے ہاتھ میں چھانے پڑ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے ہاتھ کو بوس آ دیا تو محنت مزدوری کرنی اسلام سکھ لاتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم حرام طریقے سے کمالو کہیں پیسہ لگا تو سود کے طریقے سے آتا رہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو امت اتنی سے ہو گئی ہے چند دنوں کے پہلی کی ایک واقعہ سناتا ہوں بنگلہ دیش میں کسی ایک امام صاحب نے سود کے بارے میں مسجد میں بیان فرکم رہا ہے بہت زیادہ ویڈیو بھی وائرل ہے امام صاحب نے سود کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا اس مسجد کے متولی اور سیکریٹری نے امام صاحب کو زنزیر سے بان دیا اس لیے کہ انہوں نے سود کے خلاب کیوں بیان کیا کیونکہ اس کے مسجد کے ذمہ دار سود خور تھے یہ امت کا حال ہے انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کیا قرآن و حدیث کے مطابق ممبر رسول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خطاب کیا گیا ہے اور قیامت تک خطاب کیا جائے گا جس سے اچھا لگنا ہے لگے جس کو برا لگنا ہے لگے کوئی فرق نہیں وہ بعد خطاب کی جائے گی جس کو اللہ اس کے رسول نے صحیح قرار دیا اسے صحیح بتلایا جائے گا جس کو اللہ اس کے رسول نے گناہ اور جس کو اللہ اس کے رسول نے اس کے خلاب باتیں کیے ہیں ہمیں بھی اس بات کو ناکار اور برا کہنا پڑے گا میرے بھائیوں کیا امت کا حال ہے کہ امم صاحب اپنے قرآن کریم کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے امت کو سمجھائے کہ مسلمانوں سود نہیں لینا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سود لیتے ہو تو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کون طاقت رکھتا ہے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہم اپنے گاؤں کے متولدی کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اپنے باپ کے جائدات کے لیے اپنے بھائی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اللہ سے طاقت رکھیں گے لڑنے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں کو دوستو تو آج میں نے یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں کہ حلال دنیا کماؤں جتنا کمانا ہے کماؤں لیکن حلال طریقے سے کمانا چاہئے اس موضوع کو میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے